الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ وعلا آلک وصحابک يا نبی اللہ حضور سرابہ نور شافعہ یوم المشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نورن علی نور ہے مجھ پر درود پاک بڑھ کر اپنی مجادس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد علم و محدد اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفیان صحوری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے حتی کہ غصال سے کہتا بھی ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر نیز جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے پر میں لوگوں کی باتیں سن امیر النومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم نعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی تین قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بول اٹھتا ہے اور اس کی بات کو انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں تمہیں دنیا تھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا ہوں اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے بورسہ کے لئے چھوڑا اللہ تعالی عز و جل قیامت والے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری پکڑ فرمائے گا حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے بھی روتے دھوتے ہو جیس نے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا اے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح بدل سے جدہ ہو چکی ہوگی وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے غصال نہلا رہا ہوگا لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا کیسی خسرت کی گھڑی ہوگی جب چنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لئے عمر بھر تھاک دوڑ کی تھی جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی ترہ ترہ کے خطریں مول لیے تھے خاصے دین کی رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا محل کماتے رہے تھے دولت اکٹھی کرتے رہے تھے مکان کو نہائیت ہی احتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا اسے ترہ ترہ کے فرنیچر سے سجایا تھا وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا آہ تیمتی لباس کھونٹی سے چنگا رہ جائے گا ائر کنڈیشنڈ کار گیریج میں کھڑی رہ جائے گی کھیل کوٹ کے آلات ایشو طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا اس وقت مردے کی بے بسی انتیاں کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مذکراتی دنیا ناپائدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندوں پر نات کر سوے قبرستان چل پڑیں گے عالم انقلاب ہے دنیا چند لمحوں کا خواب ہے دنیا فخر کیوں لگائے دل اس سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جند چہار صفحات پانچ سو دس پر فرماتے ہیں با وقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پارہ بیس سورة القصص کی آیت نمبر تیراسی جاری تھی تلک دار آخرة نجعلها دلذین لا يريدون علوہ علوہ فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین میرے حق ہے نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت پروان شمح رسالت مجدید دین و ملت امام عشق و محبت باعی سے خیر و برکت عالم شریعت پیل طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے آخ مات ٹھیری آنے والی آئے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دل خواب ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھارا موت نے کھیل ہے ضرور تُو خوشی کے بھول لے گا کب تلک تُو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جب اندھیری قبر میں تُو جائے گا بے عمل یاد رکھ پچھتائے گا کام مال و ذر بہانا آئے گا روئے گا چلائے گا گھبرائے گا دولتِ دنیا یہیں رہ جائے گی غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی